کرونا وائرس کا صدباب، سندھ حکومت کا اہم اعلان آج صوبے بھر میں سخت لوگ ڈاؤن ہوگا دوپہر بارہ سے تین بجے تک سڑکوں پر نکلو حرکت پر پابندی مساجد میں صرف چند افراد کو ہی نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی اگلے دس سے پندرہ دن بہت زیادہ اس وبا کے حوالے سے مشکل آنے والے ہیں تراویہ ہوں گی اس کے لیے بھی یہی پروسیجر اپنایا جائے گا کہ جو متعین لوگ ہیں مسجد میں وہ تراویہ مساجد میں پڑھیں لیکن باقی لوگ گھروں میں تراویہ پڑھیں کرونا وائرس کے حوالے سے اگلے پندرہ دن بہت اہم ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں بڑے اجتماعات سے گریز نہ کیا تو بیماری پھیل سکتی ہے عوام سے تراویہ گھروں میں پڑھنے کی درخواست ماہرین کی مشابرت سے سخت فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مساجد میں جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا بہتر ہے کرونا ریلیف فنڈ میں دو ارب چھے اتر کروڑ سے زائد جمع ہو گئے وزیر اعظم کی اپیل پر دل کھول کر اتیات دیئے فنڈ کرونا کی وبات سے متاثر ہونے والوں پر خرچ ہوگا ٹرانسمیشن کے اختدام پر مولانا تارک جمیل نے دعا کر آئی یہ بھی کہا کہ وبات سے لڑ نہیں سکتے یہ اللہ کے حضور جھک جانے اور آجزی دکھانے کا وقت ہے ہم جو ایک لفظ استعمال کرنا ہے لڑنا ہے یہ آسمانی آفت ہے اس سے لڑنا نہیں ہے اس کا علاج کر کے اللہ کو آجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے اس سے ہم لڑ نہیں سکتے اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں جو کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں ان کا جو خرچیں جو ان کی سیونگز ہیں جو انہوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے وہ خرچ ہو رہے ہیں اور وہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے تو اس طرح کا کیونکہ سیچویشن آیا ہے نہیں تو اس لیے بولک کے جو رسپونس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی لوگ ڈاؤن کے اثرات آنا ابھی باقی ہیں کوئی شک نہیں لوگ ڈاؤن کھولنے کا مطلب رسک لینا ہے ایسی وبا دنیا میں کبھی نہیں آئی ہمارا رد عمل بھی مثالی ہونا چاہیے کرونا متاثرین کی مدد کے لیے سما کی دیگر چینلز کے ساتھ لائیو ٹیلیتھون میں وزیر آزم عمران خان کی گفتگو اتیاد دینے والوں کا شکریہ آدھا کیا کہا حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا پیکش دیا وزیر آزم نے واضح کیا کہ بھی اس نکات پر عمل درامت نہ ہوا تو مساجد کھولنے کا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی مقام سے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت محصول نہیں ہوئی کہ یکم رمضان مبارک چودہ سو اکتالیس ہجری پچیس اپریل اپریل پروز ہفتہ کو ہوگی پاکستان میں کہیں بھی چاند نظر نہ آیا پہلا روزہ کل پچیس اپریل کو ہوگا مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا مفتی منیب الرحمان نے کہا مساجد میں اجتماعی افطار نہیں ہوگا حکومت کے بیس نکاتی منشور پر عمل درامت کیا جائے گا خلاف ورزی پر مسجد انتظامیاں اور خطیب کے خلاف کاروائی ہوگی سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا پہلا روزہ آج ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز تراوی کی ادائی کی ساری کوششیں بیکار گئیں ملک میں چاند کا تنازعہ برقرار پشاور کی مسجد قاسم علی خان کے خطیب مفتی شہاب الدین پپلزئی نے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا نو شہادتیں موصول ہونے کا دعویٰ وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں اگر یہ لوگ سعودی عرب اور افغانستان کے ساتھ روزہ اور عید چاہتے ہیں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہمارا تو یہی ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ چاند نظر آگیا ہے یا کچھ ایسا ہے آپ یہ کہیں کہ ہم نے سعودی عرب اور افغانستان کے ساتھ ایت منانی ہے تو آپ ان کے ساتھ منائیں اگر آپ کے نزدیک پاکستان کی سرحدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ کے نزدیک آپ کا جو تعلق ہے وہ ان ملکوں والک کے ساتھ زیادہ گہرہ ہے وہاں سے آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کرنا نہیں ہے آئی ایم ایف سمیت عالمی اداروں نے پاکستان کے لیے مالی خطرات کم کر دیے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر ریپورٹ جاری کر دی شرح سود میں کمی اور سنتوں کو قرضوں کی فراہمی خوش آئند قرار ساتھ ہی خبردار کیا کہ کرونا کے باعث معاشی سرگرمیاں متاثر ہونے سے پاکستان کی مالی ضروریات بڑھیں گی پاکستانی ملشد کے لیے اچھی خبر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 99 فیصد کمی پاکستان کا مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 81 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کمی سے 60 لاکھ ڈالر رہ گیا پرکیٹر شاہد آفریدی لوگ ڈاؤن کے باعث متاثرین میں راشن تقسیم کرنے کے ساتھ بچوں میں خوشیاں بھی بانٹنے لگے غریب بچوں میں بسکٹ اور جوس کے ڈبے تقسیم کیے چپل بھی پہنائیں سابق ٹیسٹ پرکیٹر مشتاق احمد نے بھی آفریدی کے جذبے کو سراحا اور لکھا ایسے ہی نیکی کے دیے جلاتے رہو اللہ تمہارے عمال قبول فرمائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں فراز احمد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے صدباب کے لیے سندھ حکومت نے آج صوبے بھر میں سخت لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے دوپہر بارہ بجے سے تین بجے تک سخت لوگ ڈاؤن ہوگا سڑکوں پر نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی مساجد میں صرف چند نمازیوں کو نماز ادا کرنے دی جائے گی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ماہرین کے مطابق اگلے پندرہ دن بہت اہم ہیں ان میں لوگ ڈاؤن سخت کیا جائے گا مراد علی شاہ کہتے ہیں کرونا کے باعث کافی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں عوام ترابی گھروں میں پڑھیں فرغ نسیم صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے بڑی محنت کی اپنے دور حکومت میں پاکستان تیری کے انصاف کے منشور کا ہمیشہ احترام کیا اور جو قوانین بنائے وہ ہمارے منشور کی اور ہمارے وزن کی بہترین اکاسی کرتے ہیں دوسری بہت یہ ہے جو بھی قوانین جن کا ذکر ڈاکٹر بیر سفر نسیم نے کیا یہ وہ قوانین ہیں جو وزیراعظم کی انسٹرکشنز کی اوپر بنیں یہ وزیراعظم کی وزن کی اکاسی کرتے ہیں اور پاکستان تیری کے انصاف پر جو منشور ہے اس کی فلفلمنٹ ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا نسبل این یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایسے قوانین بنائے گا جس سے ان کی زندگی آسان ہو اور قانون کا جو اندراج ہے جو قانون کی امیلیمنٹیشن ہے اور سب کے اوپر برابر ہو تو یہ جو سمگلنگ کا قانون ہے یہ جو ہورڈنگ کی آرڈننس ہے یہ سب عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان کریں گے اور انشور کریں گے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے حکومت کے اندر ہم آئے ہیں اور لاو منسٹری کے اندر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے جس طرح لاو منسٹر نے ذکر کیا ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں خواتین کی پراپٹی رائٹس کے لیے ان کی انہیلٹنس رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے جو شیعہ خواتین ہیں جو ویڈوز ہیں اور ان کو جو ڈیورس کے اندر ایشیوز پیش آتے تھے ان کے لیے ہم نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں جس سے عام پاکستان کا جو آدمی ہے اس کی زندگی آسان ہوگی اور ان کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی بگوز جب سے ہم نے ہماری پارٹی کا تیس سال سے یہی منشور ہے کہ فیصل انصاف پر مبنی ہونے چاہیے انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ایسے قوانین ہم بنائیں گے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو تو آپ کا بہت شکریہ ہے ڈاکٹر صاحب اور آپ کے پاس ایک سوال ہے تو ضروری ہم سے پوچھیں میں جرسا ایک چیز ضرور کہہ دوں کہ مجھے آج میری بہن میری باجی ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحب بڑی یاد آ رہی ہیں میں انہوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھتی لیکن وہ سیال کورٹ میں گئی ہوئے راشن وات رہی ہیں غریبوں کے لیے کھڑی ہوئے بہترین کام کر رہی ہیں تو تھینکیو ویری مچ فردوس صاحبہ میری بہن آج آپ ہوتی ہیں تو اور چار چاند تک جاتے ہیں ہمارے اس پریس کانفرنس کو آپ کو کوئی سوال بتائیے مرشن صاحب دیکھیں ایک چیز تھوڑا سا افسوسناک یہ ہے کہ آپ پڑی میند کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن جو طریقہ راک کرتی ہے حکومت اس پر آرڈنس کا یہ پارلیمانی روایات کے برقس ہوتا ہے کیونکہ آپ کا اچھا کام ہے اچھا کام ہے لیکن جب اس کی جو میل فورم ہے جس سوٹی پیدا رہا ہے پارلیمانٹ اس کی سٹینڈنگ کمیٹیز میں اس کی ویڈی نہیں ہوتی اور وہاں سے اس کی مجھولی نہیں ہوتی تو پھر سالات اکھتے ہیں اور اچھا اچھی چیز جو ہے وہ بھی مکراتا ہوتی ہے تو کیا کوئی کنسلٹیشن آپ نے کی ان قوانین کو بنانے کے حوالے سے کوئی پارلیمان کے ساتھ پارلیمانی اسٹیو سٹینڈی پیویٹی ہے لارڈ جسٹیس کی یا ابھی تک بہا ہے تمہیں بات میں بجے کام کریں تینکیو ویری مچ حسن آپ کا بہت ہی بہترین سوال ہے اور میں اس کے اس کے بارے میں گزارش کروں کہ ہمیں جتنے بھی قوانین بنائے تھے مینفٹ کے لیے عوام کی مینفٹ کے لیے تھے ان کو پارلیمنٹ میں لایا گیا ان کو پاس کروایا گیا اس کو ٹائم ضرور لگ گیا کیونکہ تحریک انصاف اور ان کے جو ایلائز ہیں ان کی مجورٹی سینٹ میں نہیں ہے لیکن پھر جب ہم نے انگیج کیا اپنے سینٹ کے دوستوں سے اپوزیشن پارٹی سے ماں سوائے ایک آت کے باقی تمام کے تمام جو پیپلز فرنڈل لوز ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں یہاں پہ کووٹ نائنٹین کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کووٹ نائنٹین جو ہے یہ ڈبلو اے چو نے ورلڈ ہیلت ہیلت آرگنیزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈیکلیئر کیا ہے یعنی عالمی وبا ہے یہ اور اس عالمی وبا کے لیے یہ انٹرنیشنل ہیلت ریگلیشنز ہیں دوہزار پانچ کے زفر صاحب نے بھی مجھے بتایا اس کے بارے میں تو اس کے تحت پاکستان کو امیج اٹ ایکشن لینا ہے اور وہ جو امیج اٹ ایکشن لینا ہے تو اس کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت سیشن میں نہیں ہے کووٹ نائنٹین کا بھی ایشو ہے پارلیمنٹ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بیٹھے گی ضرور جلدی بیٹھے گی تھوڑا سا اس کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کر کے اسی طرف جا رہا ہے ماملہ لیکن اس کا ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پارلیمان میں مشاورت پہلے ہو لو بنے اس میں ایک دو مہینے لگ جاتے تو یہ آرڈنس کو فورم کے فورم پرملگیٹ کیا گیا ہے نیچولی یہ پارلیمان میں جائے گا کانسلٹیشن بھی ہوگا اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے انٹو ایکٹ او پارلیمنٹ لیکن کیونکہ یہ ایک ایمرجنٹ لیجسلیشن ہے کووٹ نائنٹین کے لیے ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تین مہینے کے لیے ہو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کرے اگر کووٹ نائنٹین پہ قابو حکومت پا لیتی ہے اللہ کی ذات مہربانی کر دیتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو یہ آرڈننس اس طرح ہم ایکسٹینڈ نہ کریں اللہ کی ذات مہربانی کریں گے